ویلکم ٹا آئی سیس بی گائی سریس پارڈ ونہنڈ سوئنٹی ٹو آتھ کی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پی ایم ایلونگ کورسن ففٹی اور پی ایم کڈیٹ ٹیم ٹو تھاؤزن جو ہے وہ ٹوئنڈی ٹو بی میں جو جرل نالیج میں کچھ ایک آت کورسنز ہوں گے پاکستان افیرز کے ان کو جو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ خاص طور پر یہ پی ایم ایلونگ کورسن ففٹی کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنی ہی ہے تو چلتے ہیں سلیبس کی طرف اس میں آپ کو اچھا جو ہے وہ سمجھ جائے گا یہ سلیبس تھا یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہ جو ہے وہ ڈیفرنڈ ویڈیوز میں جو ہے وہ یہ سارا کور کریں گے جس میں ہم نے انڈلی انسیس ٹاباب بھی کور کر لی ہے انگلیش بھی ہم نے کور کر لی ہے اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ فیزیکس اور یہ میٹس والا پورشن یہ آپ خود کریں گے اور یہاں پر یہ جی کے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کی تھی اس ویڈیو میں جو ہے وہ پاکستان ا فیرز کا جو کور کر سنس آپ سے پوچھے جائیں گے اس کا سلیبس ہے یہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے اس میں سلیبس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے پری پارٹیشن ہے اس کے بعد جو ہے وہ فسٹن پاکستان پری پارٹیشن میں کیا کیا ہے کہ آپ کی جو سات سو بارہ سے لے کر ہسٹری انڈو پاک سب کونٹیننٹی کی جب محمد بن قاسم یہاں آیا اس کے بعد مختلف ڈائنیسٹیز ہوئیں تو ان میں جو ہے وہ تھوڑے سے کور کر سنس جو ہیں وہ پ سکتا ہے اس کے علاوہ بعد میں آپ کا آ جاتا ہے مغل جو ہے وہ دو اس میں پہلا مغل ایمپیرر کون تھا یا پھر مغل ڈائنیسٹی کو کس نے فاؤنڈ کیا لاسٹ ایمپیرر کون تھا اس طرح کے ایک آدھ کوسٹن جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں بی ایمی لونگ کورس میں لاسٹ ٹائم پوچھے گئے تھے اور پانی پت کی جو لڑائی تھی مینلی وہ کہ کس جو ہے وہ سال میں لڑی گئی اور کون کون تھے اپوزٹ سائیڈ میں ان کے جو ہیں وہ لیڈرز اس کے بعد آپ کی وار آف انڈپیننس اس کی پری پارٹیشن میں آ جاتی ہے وار آف انڈپیننس کے بعد آپ کی جو کانگریس بنی اور ان کی جو ہیں وہ چیزیں جو پولیٹیکل ان کا جو وہ چلا مومنٹ چلی اس کے بعد مسلم لیگ تھی پھر کچھ پیکٹس آئے جیسے آپ کا ریولٹ ایکٹ ہے لکھنو پیکٹ ہے وغیرہ وغیرہ مختلف جو ہے وہ پیکٹس ہوئے اور پارٹیشن ہوا بنگلہ دیش کا تو اس طرح کے کوسٹنز اور انسیڈنس ہوئے مختلف جیسے چوری چارہ انسیڈنٹ آپ کا امرت سروار پرائنسیڈن جو تھا جلی امیلہ باغ میں تو اس طرح کے جو ہے وہ آپ سے پوچھے جائیں گے پھر کچھ الیکشن سوئی تھی نائنٹین تھرٹی سیون میں جو الیکشن ہوئی اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کس طرح پاکستان بنا ٹھیک جب پاکستان بن گیا پری پارٹیشن کمپلیٹ اس کے بعد فرسٹ ان پاکستان سب سے پہلی چیزیں پاکستان میں کیا ہوئیں پہلا پرائم منسٹر پہلا پریزیزنٹ اور پہلا جو ہے وہ ہر چیز پہلی پہلی ائر لائن یہ ساری چیزیں تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ موسٹلی کورسنٹس پہ آتے ہیں زیادہ درپیہ میں لائن کورس میں اس کے بعد پوست پارٹیشن آپ کا شروع ہوتا ہے نائنٹین فورٹی سیون سے بعد اب تک ٹھیک ہے وہ مطلب اس طرح کھیلیں آپ رو تھوزن ٹوینٹی تک یا ٹوینٹی ون تک آ جاتا ہے آپ کا پھر جو کرنٹلی چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کی کرنٹ افیر میں آ جائیں گے اس سے پوست پارٹیشن میں آپ کی جو میجر وارس ہوئی ہیں پاکستان کی میجر پاکست پاکستان کی اچیو مینٹس اور سپورٹس میں یا کہیں میں ٹھیک تو وہ ساری چیزیں اس میں آپ کی پوست پارٹیشن میں آ جاتی ہیں اس کے بعد آپ کی جیو گرافی کے پاکستان کے جو ہے وہ سائیڈ میں کونسے کنٹریز ہیں نیبرنگ کنٹریز وغیرہ پاکستان کی لارجسٹ لیک اور اس کے علاوہ ریویر وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے آ جاتے ہیں یہ تھا آپ کا سلیوہ سب چلتے ہیں کوسنٹس پر یہ کوسنٹس جو آپ کو یہاں پر دکھائے جائیں گے تقریبا پینس سیٹھ یا ستر کوسنٹس ہوں گے جو کہ ریپیٹڈ ہیں اور لاس ٹائم بھی پوچھے گئے تھے پی ایمی لونگ کوسنٹس میں تو یہ سمت میں آرڈر میں چلیں گے جیسے سلیوہ بس چل رہا ہے تقریبا ہم نے یہ کوشش کیے کہ آرڈر میں چلیں تو پہلا ہے سب سے کوسنٹس جو ہے وہ ہے وار آف انڈپیڈنس ٹو پلیسن اب اس میں یہ جو پہلے والے میں نے آپ کو بتایا پری پارڈیشن میں جو ساتھ سو بارہ سے لے کر وہ کچھ آئی کارڈ کوسنٹ ہوں تو وہ ہم نے اس میں ہم نے انکلوڈ کرنے تھے پر ہم سے رہ گئے وہ آپس آ کریں خود جو وہ جو ہے ان کو ٹیکل کر لیں پانیمت کی جو تین لڑائیاں ہیں محمد بن قاسم کب آیا اس کی فورس ٹوٹل کتنی تھی وغیرہ اس کے ریلیٹڈ کچھ پھر اس کے بعد آپ مغل ڈائنیسٹی پھر آ جائیں یہ ساری چیزیں کور کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے جو ہے یہ آپ کی ویڈیو آگے ہم جتنے زیادہ کوسنٹ کور سکیں گے اس ویڈیو میں کر لیں گے تو وار آف ان� ایڈیو پیننس کب ہوئی تو اٹھرہ سو ستہاون میں یہ ہوئی ہے یہ تی ہو گیا تو یہ آپ کا یہاں پر ہو جاتا ہے کوسنٹ ٹھیک تو یہاں پر ہم اس کا مار کر اٹھا لیں اس میں دیر لگ جائے شاید ٹھیک ہے ایٹین فیفٹی سیون میں یہ ہوئی اور اس کے علاوہ منت کون سا تھا یہ منتھ تھا مئی کا ٹھیک ہے یہ منتھ تھا مئی کا وہ تاریخ کیا تھی تاریخ تھی دس آپ کی تو وار آف انڈپیننس اس تاریخ پر ہوئی اب آگے نیکس بڑھیں گے اب نیکس کورسن ہے یہاں پر ہو واز کمانڈر آف کمبائن فورسز آف بریٹش تو بریٹش جب وار آف انڈپیننس جو ہوئی تھی وہ بریٹش کے اور انڈین جو ہے وہ کمبائن فورسز کے درمیان ہوئی تھی تو انڈیا ایک مختلف مطلب ہندوستان تھا اس وقت جو ہے سب کونڈینن تھا اس میں مسلمان اور ہندو انہوں نے س بات مل کر لڑائی کی تھی کس کے خلاف انگلش کے خلاف بریٹش کے خلاف بریٹش والوں کا اس وقت کمانڈر کون تھا تو سر جان شور تھے اور اس کے علاوہ اسی طرح سے اگر وہ پوچھیں کہ آپ کی کمبائن فورسز جو تھی مسلمان سوری جو یہ ہندوستان کی تو اس کا کمانڈر کون تھا تو وہ دو کمانڈر تھے ایک جگہ پر جہاسی کی رانی تھی اور ان کا کچھ نام ہے ایک چوالی ریال نیم ان کا دوسرا ہے لکشمی بائی کر کے کچھ نام ہے اور اس کے علاوہ مسلم کمانڈر جو تھے وہ تھے یا بہادر شاہ زفر جو کہ لاس مغل ایمپیرر تھے یہ بھی کوئسن لاس نے پوچھا گیا تھا کہ لاس مغل ایمپیرر کون تھے تو وہ بہادر شاہ زفر تھے تو نیکس کوئسن ہے ہمارا وار آف انڈپیننس پر سلی سٹارٹڈ ایٹ تو پہلے یہ شروع کہاں سے ہی وار آف انڈپیننس جو آزادی کی لڑائی تھی وہ میرس سے شروع ہوئی تو یہ کوئسن سے وار آف انڈپیننس پر اس کے بعد جب جو انگلش تھے جو بریٹشر تھے ان کی یہاں پر ج تو حکومت قائم ہو گئی تو ان کا پہلا جو وائس رائے تھا انڈپیننس سبکونٹیننس کا وہ کون تھا آپشنس میں سے تو آپ کا کریکٹ آپشن ہے لارڈ کینن اس کے بعد جو لارڈ کرزن ہیں یہ انہوں نے انیس سو پانچ میں پارٹیشن کیا تھا بنگال کو یہ کوئسن سیاد انکلیوڈیڈ نہ ہو تو اسی لیے میں ہم نے آپ کو یہاں پر بتا دیا پھر اس کے بعد وہ بنگال جو ہے وہ پھر ایک ہی ہو گیا انیس سو گیارہ میں وہ الگ دیٹیل ہے تو اس میں ایک ٹرکی ایک کوئسن پوچھا جاتا ہے پھر ایک ہم پوچھا گیا تھا کہ پارٹیشن آف بنگال ٹک پلیس ان تو وہ نائنٹین اور فائیو تھا اور آپشنس میں نائنٹین سیونٹی ون بھی تھا تو پچھو نے کہا کہتا ہم نے ٹک کر دیا تھا کیوں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بنگال دیش جو پاکستان سے ٹوٹا تھا تو وہ یہ کوئسن نہیں پوچھ رہے تھے اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ گروہ کہیں کہ پارٹیشن آف پاکستان پاکستان کا پارٹیشن کہیں یا بنگال دیش کہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ٹک کر سکت پر یہ بنگال پوچھا گیا تھا اس کے بعد نیکس کوئسن ہے آپ کا کانگریس کا جو آل انڈین نیشنل کانگریس تھی ٹھیک ہے انڈین نیشنل کانگریس آل تو اس میں شاید نہیں ہو تو وہ الان اے او ہیوم مطلب الان اکٹیون ہیوم کا جو ریلیشن تھا کانگریس کے ساتھ وہ کیا تھا تو یہ کانگریس کے فاؤنڈر تھے انہوں نے کانگریس بنائی تھی کب بنائی تھی ایٹین ہنڈرڈ ایٹی فائیو اٹھرہ سو پچاسی میں انہوں نے بنائی تھی یہ آپ نوڈ ڈا� نہیں ہے نا کہ ہم یہاں پہ لکھتے جاتے اور آپ سکرین چاہ نکال لیتے پر وہ نہیں ہے صحیح ہو گیا تو اور یہ پہلے سیکریٹری جنرل بھی تھے کانگریس کے کون اولان اور ٹیون ہوں اس کے بعد نیکس کوئسن ہے فرس پریزیڈن آف کانگریس کانگریس کا پہلا پریزیڈن کون تھا تو وہ ڈبلیو سی بینر جی تھے اور آپ کا نیکس کوئسن ہے قائد جوائن کانگریس ان تو جنا ٹھیک تو قائد اعظم حمد علی جنا نے کانگریس کب جوائن کی قائد اعظم نے جو ہے وہ کانگریس 1906 میں جوائن کی تھی انیس سو چھے میں اور اس کے علاوہ اس کے دوسرا یہ کوئسن ہے کہ قائد آدم نے مسلم lig پر جوائن کی تھی تو 1913 یہاں پر لکھا ہے یہ مسلم lig انہوں نے جوائن کی تھی منہ انہوں نے کانگریس جوائن کی تھی اب نیکس کسٹن ہے محمدن انگلو اورینٹل سکول ایم اے او مللم محمدن انگلو اورینٹل سکول بکیم کالیج پہلے تو یہ سکول کب بنا تھا تو یہ بنا تھا 1875 میں یہ سکول بنا تھا کس نے بنایا سر سید احمد خان نے صحیح اور اس کے بعد یہ کالیج میں کب تبدیل ہوا اٹھرہ سو ستہتر میں دو سال بعد اور اس کے علاوہ یہ بعد میں آگے چل کے یونیورسٹی بنی تھی یونیورسٹی کا نام ہے علیگر یونیورسٹی اور کب بنی وہ انیس سو بیس میں بنی صحیح ہو گیا تو اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سر سید احمد خان کے کوشن سے ریلیٹڈ پوچھے جا سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے دہلی میں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے تو وہ اٹھرہ سو سترہ میں پیدا ہوئے کب انہوں نے وفاد پائی اٹھرہ سو اٹھانوے میں انہوں نے وفاد پائی ٹھیک تو ان کی ڈیٹس بھی آپ یاد کر لی جائے گا سیف کے جو ہے وہ آپ رہیں گے شاید اس پر کوشن آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے دوسرا کوشن ہے مسلم لیگ واس اسٹیبلشن مسلم لیگ کس سیٹی میں اسٹیبلش کی گئی تھی تو ڈھاکہ میں اسٹیبلش کی گئی تھی کب تیس ڈیسمبر نائنٹین او سکس کس کے پروپوزل سے نواب صلیم اللہ کے پروپوزل سے فرس پریزیلین آف مسلم لیگ تو پہلا مسلم لیگ کا پریزیلین کون تھا آپشن میں سے تو وہ تھا آگا خان ثری جو کہ آپ کا کریکٹ آپشن ہے یہ والا دی اس کے بعد مسلم لیگ واس فارم ڈین تو مسلم لیگ انیس سو چھے میں بنی کون سی ڈیٹ تھی ڈیسمبر تھارٹی اور اس کے علاوہ جناہ نے اس کو کب جوائن کیا تھا نائنٹین ہنڈریڈ ترٹین میں یہ ہم پہلے دسکس کر چکے ہیں پھر اس کے بعد منٹو موڑلے رفارمز کے بین تو منٹو موڑلے رفارمز جو ہے وہ نائنٹین اور نائن میں ہوئے تھے انہوں نے سپریڈ الیکٹریٹس جو ہے وہ انٹروڈیس کروائے تھے پھر کلم فورڈ منٹے گورو ٹھیک اس کا پرنانسیشن شاید گلت کی ہو میں نے تو وہ رفارمز کب آئے تھے تو نائنٹین ہنڈریڈ نائنٹین میں وہ آئے تھے دس سال بعد اور اس کے بعد گورسن ہے لکھنو پیکٹ ٹک پلیس ان تو لکھنو ایک پیکٹ ہوا تھا جس میں قائد ادم محمد علچانہ نے کیا کرنا چاہا تھا کہ مسلم لیگ اور کونگریس کو دونوں کو ملا کر جو ہے وہ مومنٹ کا مطلب دونوں پارٹیز کو ملانا تھا ان کا مقصد تھی اس کے ریلیڈڈ وہ پیکٹ ہوا تھا واقعے کہاں پر ہوا تھا لکھنو میں اس لیے اس کا نام لکھنو پیکٹ ہے اور یہ کب آہ اس تاریخ میں رقم ہوا تھی کہ اس نے کب آہ اس نے ٹک پلیسڈن کب تو نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی اس کا ریکٹ آپشن اس کے بعد نہروڈ رپورٹ ہے وہ کب آئی تھی نائنٹین ہنڈرڈ ٹوئنٹی ایٹ میں آئی تھی اس کے جواب میں قائد راہو ریزولیشن کب ہوئی تھی 23 مارچ 1940 میں ہوئی تھی کہاں پر ہوئی تھی منٹو پارک جس کو ابھی ہم اقبال پار کہتے ہیں صحیح ہو گیا تو اس کے بعد نیکس کورسن کی طرف بڑھیں گے دوسرا کورسن ہے سن سپریٹڈ فرم بومبائی سن جو ہے وہ بومبائی سے سپریٹ الگ کب ہوئی تو نائنٹین تھرٹی فائی ویس کا اگر آپشن میں ہو تو وہ کریکٹ ہے اگر نہیں ہے تو نائنٹین تھرٹی سکس ویل بھی کریکٹ آپشن ہے سی کے ساتھ ساتھ دوسرا کورسن کی مہتمان گاندی نے سٹارٹ کی تھی تو نیکس کورسن ہے فرس پرائم منسٹر پاکستان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کون تھے تو لیاقت علی خان تھے اور دوسرے پرائم منسٹر پوچھا جائے پہلے تھے لیاقت علی خان دوسرے خواجہ نازم الدین اور تیسرا اگر پوچھا جائے تو محمد علی بوگڑا اب یہ تھے پرائم منسٹر اگر گورنر جنرل آپ سے پہلا پوچھا جائے تو وہ تھا قائد اعظم محمد علی جنہ پہلا پریزیڈن پوچھا جائے تو میجر جنرل اسکندر مرزا اور لاسٹ اگر پرائم منسٹر آپ سے پوچھیں تو سوری لاسٹ گورنر جنرل پوچھیں اگر آپ سے تو وہ بھی میجر جنرل اسکندر مرزا ہی تھے نیکس کوششن ہے آپ کا پاکستان جوائن یو این او یونیٹی نیشن سورگنیشن ان تو نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان نے جوائن کی تھی تاریخ سبتمبر تھرٹی تھی ہو گیا کوششن ہے کہ ٹائٹل آبا یاکد علی خان تو یاکد علی خان کا آپشن میں سے کیا ٹائٹل تھا تو قائد ملت اس کریکٹ آپشن کوششن ہے نیشنل کوئٹ آف پاکستان پاکستان کا نیشنل کوئٹ کون سا ہے تو علامہ اقبال اور سندھی لینگویج کا جو ہے وہ کوئٹ سب سے بڑا شاہ بلدی بٹائی پھنجابی کا وارث شاہ اور اس کے علاوہ کوششن ہے گوادر واس بارٹ فرام وچ کنٹری تو گوادر کس کنٹری سے پائے کی گئی تھی تو امان سے اور آفٹر ہاؤ مینی یئر پاکستان فارم ایس فرس کونسٹیٹوشن جو ہے وہ پاکستان بننے کی کتنے سال بعد پہلا آئین پاکستان کو ملا تو وہ نو سال بعد پاکستان نائنٹین فوری سیون میں آزاد ہوا اور نائنٹین ففٹی سکس میں پہلا کونسٹیٹوشن ملا جو کہ ہم نے دو سال بعد پھر اس کو اپروکیٹ کر دیا ختم کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان جوائنڈ نے نائنٹین ففٹی فور میں اس کو جوائن کیا تھا اور اس کے علاوہ نیکسٹ یا نائنٹین ففٹی فائیو میں پاکستان ایک دوسری آرگنیزیشن کو جوائن کیا جس کا نام ہے سینٹو اور اس کو بغداد پیکٹ بھی کہا چاہتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں اور ایک تیسری آرگنیزیشن تھی ایک نائن ایم نن الائن موومنٹ وہ پاکستان نے کب جوائن کی 1979 میں جوائن کی تھی آگے کوشن انڈس وارٹر ٹریٹی تو 1960 میں سائن ہوئی تھی یہ انڈیا کے ساتھ اور وولڈ بینک نے میڈیئٹ کیا تھا بیچ میں تو یہ بھی تینوں کوشنس ہوتے ہیں تو وولڈ بینک اس کے ساتھ تو وہ آپ کے انڈیا تھی تو یہ سپٹمبر کا مہینہ تھا تاریخ آپ نوٹ کر لیجئے گا بعد میں دوسرا کوشن ہے پاکستان کے پاس کتنی ریورس ہیں اس انڈس وارٹر ٹریٹی کے مطابق تو وہ ہیں تین تو انیس سو جو ہے 62 کا کانسٹویشن کیا تھا کس فارم آف گورنمنٹ میں تھا تو وہ پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں تھا اور 1956 کا کانسٹویشن پارلیمنٹری تھا اور ابھی جو کانسٹویشن ہے 1973 والا وہ بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہے تو یہ چیزیں بھی پوچھی جا سکتی ہیں تو ایسی کب بنی 1969 میں بنی تھی اور پاکستان نے اس کو اسی سال جوائن کیا تھا پاکستان was its founding number تو اس نے تاشکند agreement was meditated by پہلے تو تاشکند agreement ہے گیا 1965 کی جو وار ہوئی تھی 6 ستمبر 1965 پاکستان انڈیا کے پیچھ میں تو وہ اس وار کو جو ہے اس کے بعد مطلب پیس کرانے کے لیے اگریمنٹ کیا گیا تھا تاشکند کے علاقے میں تاشکند ہے اس پاکستان کا بھی کیپٹل سٹی ہے پہلے یہ اس پاکستان والے علاقے رشیہ میں تھے سویت یونین تھی تو رشیہ میڈیئٹ کیا تھا رشیہ نے اگر رشیہ آپشن میں نہ ہو تو سویت یونین آپ کا جو ہوگا وہ کریکٹ آپشن ہوگا تاشکند agreement کب جو ہے یہ ہوا کس سال میں 1966 میں یہ ہوا تھا اس کے بعد کوشن ہے کہ مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر آفٹر یحیہ خان تو یحیہ خان کے بعد کون تھے چیف مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر تو وہ تھے یحیہ کے بعد جو ہے دولفکار علی پورٹو یہ پاکستان کی تاریخ کے واحد جو ہے سیویلین مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر تھے یحیہ خان سے پہلے جنرل عیوب خان تھے چیر زولفکار علی پورٹو کے بعد جنرل زیاد تھے اس کے بعد جنرل مشارف تو کوشن ہے کہ ایران ترکی پاکستان تین کنٹریز نے مل کر کون سی جو ہے وہ ارگنیزیشن آفرنس میں سے بنائی تھی تو آر سی ڈی بنائی تھی جو کہ آگے چل کے وہ ایس سوری ای سیو میں تبدیل ہوئی ایکانومک کورپریشن آرگنیزیشن میں پھر کوشن ہے خنجے رے پاس کنیکس پاکستان ویچ تو خنجے رے پاس پاکستان کو کس کنٹری کے ساتھ جو ہے وہ ملاتی ہے کنیکٹ کرتی ہے چینہ کے ساتھ پاکستان کے ایسٹ میں کیا ہے پاکستان کے ایسٹ میں ہے انڈیا ساؤت میں ہے اربین سی اور آپ کا اس میں ویسٹ میں ہے ایران اور آپ کا نورتھ ویسٹ میں ہے آپ کا افغانستان اور نارتھ میں آپ کا چینہ تہی ہو گیا تو یہ سارے کنٹریز ہیں پاکستان کی نیبرنگی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کوسن ہے پروفیشن آفاتمہ جنہا لازٹ ٹائم یہ کوسن پیمیلوں کو سن آیا تھا یہ سارے کوسن جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ سارے لازٹ ٹائم آیا تھے کوسن تو ہم نے وہ سٹور کر کے رکھے تھے اپنے پاس پروفیشن آفاتمہ جنہا جو ہے وہ کیا تھا پروفیشن وہ کیا تھیں وہ دینٹسٹ تھیں دانتوں کی ڈاکٹر پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان پاکستان ہے بلوچستان ہے ٹھیک ہو سوری بلوچستان نہیں ہے پنجاب ہے سی اور ایرازی کے لحاظ سے اگر ایریا کے لحاظ سے پوچھا جائے تو پھر وہ بلوچستان ہوگا کوشن ہے اپر اور لور ہاؤس دونوں کو ملا کر ہم کیا کہتے ہیں دونوں کو ملا کر پارلیامینٹ کہتے ہیں اور اپر ہاؤس کیا ہے اپر ہاؤس کیسے کہتے ہیں ہم سینیٹ کو کہتے ہیں اور لور ہاؤس کیسے کہتے ہیں ہم نیشنل اسیمبلی کو کہتے ہیں کیبینیٹ ایک دوسری چیز ہے وہ کاؤنسل ہوتی ہے پرائمینسٹر کے پاس دوسرا ہے لاز نوبل پرائز ریش پیپینٹ آف پاکستان پاکستانی ایسا بندہ جس نے کو لاز ٹائم نوبل پرائز ملا تھا تو وہ ملالا یوسف زہی تھی ٹھیک ہے ان کو ملا تھا ایوار اور داکٹر عبدالسلام جو تھے وہ پہلے تھے جن کو ملا تھا کب ملا تھا نائنٹین سیمیٹی نائن ہے گالبن تو ان کو فیزکس میں جو ہے وہ ملا تھا ڈاکٹر عبدالقریل خان کو نہیں ملا نوبل پرائز یہ پاکستان کی جو ایٹمی طاقت اس کے پادر تھی کوششن ہے چاگی ہلس آرن چاگی ہلس کہاں پر ہیں بلوچستان میں یہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے کب کیے گئے تھے مائی ٹوئنٹی ایٹھ نائنٹین نائنٹی ایٹھ تو مائی ٹوئنٹی ایٹھ کو ہم کس دے سے جو ہے وہ جانتے ہیں جو میتکبیر کے نام سے کیوں اس وجہ سے ہمارا نمبر آپ سیٹس ان سینیٹ سیٹ میں ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں سینیٹ میں تو ایک سو چار ہیں ٹوٹل ٹھیک ہو گیا پہلے سو تھی پر بعد میں ایک سو چار ہوئی اب نیک سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی فیفت امیڈمنٹ جو آئی ہے اس کے بعد یہ پھر ڈکرید ہو جائیں گے پر خلال تک یہ ایک سو چار ہیں تو آپ وہ ایک سو چار ہی پیپر میں لکھیں گے پھر ہے ہائی ایسٹ پوائنٹ ان پاکستان یہاں پر سٹرنگ کی تھوڑی مستک ہے اب آپ سی لیول سی لیول سے جو ہے وہ اونچی کونسی پوائنٹ ہے پاکستان میں سب سے تو وہ ہے آپ کی کیٹو جس کو ہم گوڈوین ایسٹن بھی کہتے ہیں جس کی ہائٹ ہے ایٹ تھاؤدن سکس ہنڈرڈ ایلیون فیٹ اور کیٹو کو ہم چھووری یا سیویج ماؤنٹینز کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے کوشن ہے کرنڈ ایجوکیشن منسٹر کرنڈی سب کو پتا ہے شفقت بحمود اور اس کے علاوہ نیکس پوشن ہے لیک منچر جو ہے لارجس فریش وارٹر لیک اف پاکستان ہے کہاں پر ہے یہ دادو میں جو ہے وہ لکیٹ کرتی ہے پھر اس کے بعد دوسری جو لارجس آرڈی فیشل اگر آپ کو پوچھا جائے تو وہ ہے کینز ہے وہ کہاں پر لکیٹ کرتی ہے وہ تھٹا میں لکیٹ کرتی ہے فارنڈ منسٹر آف پاکستان پاکستان کا فارنڈ منسٹر کون ہے شاہ محمود قریشی اور پرویز کھٹب آپ کے ہیں ڈیفینس منسٹر نیکسٹ ہے بگیسٹ ریور آف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی ریور تو انڈس کوشن ہے وچ ماؤنٹین اس نون اس کلر ماؤنٹین پنننگا پربد اس نون اس کلر ماؤنٹین اور یوم تکبیر اس سیلیبریٹڈ آن تو یوم تکبیر کس دے کو منائی جاتی ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا 28 مائے کو اور یہ کیوں منائی جاتی ہے کیونکہ ہم نے اٹھویں دماکے کیے تھے کون سا یہ تھا 1998 اب نیکسٹ کوشن ہے ہمارا کہ اولڈس یونیورسٹی آف پاکستان تو حسن نے سنا ہوگا پنجا پر یہ نہیں ہے کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ کلیکٹ آپشن ہے یہ بھی لہور میں ہی ہے اور نیکسٹ پرسن ہے سی ایم آف بلوچستان چیف منسٹر بلوچستان کے اکرینڈلی عبدالقدوس بزنجو مراد علی شاہ آپ کے سندگے سی ایم محمود خان کے پی کے سی ایم اور عثمان بزدار آپ کے پنجاب کے سی ایم کوئیز ینگس نشانے ہیدر ہولڈر ینگس جو ہے وہ نشانے ہولڈر ریسیپین کون ہے آپشنز میں سے تو وہ پائلٹ اور آشد بن حاس پہلے نشانے ہیدر ریسیپین کیپٹن سرور شہید اور فرینڈز نارڈ ماسٹرز ایک بک کا نام یہ کس نے لکھی is written by ایوب خان جنرل ایوب خان پھر کوسنے انٹریئر منسٹر آف پاکستان پاکستان کا انٹریئر منسٹر شیخ رشید ہے اور آزم خان سواتی آپ کا ریلوے منسٹر ہے صحیح ہوگی ہے محمود خان اور فرس ٹی وی سٹیشن آف پاکستان سیٹ اپ ایٹ لاہور پہلا ٹی وی سٹیشن لاہور میں جو ہم نے سیٹ اپ کیا تھا نیکس کوسنے شاہب دادی بیٹا اس فیمس پوئٹ آف سندھی لینگویج ہم نے پہلے آپ کو بتایا اردو کا آپ کا علامہ اکپال پنجابی کا آپ کا وارش شاہ بلوچی کا آپ کا بلوچی کا کنفرم نہیں ہے پشتو کا خوشحال خان خٹک ہے تو یہ بھی کنفرم کر لیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک پھر کوششن ہے کہ پاکستان ون ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ تو پاکستان ٹی ٹوینڈی وولڈ کپ لازٹ ٹائم کپ جیتا 2009 میں چیمپین سٹرافی 2017 میں جیتی ہم نے 1992 میں جو عمران خان والا کپ تھا وولڈ کپ یہ جیتا پھر 1994 میں کیا ہوا تھا ہم نے ہاکی میں لازٹ ٹائم جو جیتا تھا وولڈ کپ کھیلیں یہاں گولڈ میڈل تھا شاید تو وہ ہم نے 1994 میں جیتا تھا اس کے بعد ابھی تک نہیں جیتا تیکزیلا جو ہے وہ آپ سنس میں سے کہاں پر ہے تو تیکزیلا جو ہے آپ کا راول پنڈی میں ہے اگر راول پنڈی نہیں ہوا تو تکا میں آپ کو انفنم کر لی جائے کمنٹ میں بتا دیجئے پھر کوششن ہے کارگل کنفلکٹ ٹک پلیس تو کارگل کارگل جو کنفلکٹ ہے کب ہوا 1999 میں ہوا تھا اور تاشکنت اگریمین ٹک پلیس ان تاشکنت اگریمین 1966 میں ہوا تھا کوئی بھی آپشن یہاں پر صحیح نہیں یہ گلتی ہے 1966 is کریکٹ آپشن پھر شرائن آف سسی پونو اس ان تو سسی پونو شرائن کہاں پھر چھانگا مانگا پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کونس ہے تو یہ چھانگا مانگا ہی ہے پھر پاکستان جوائن پاکستان نے شنگائی کورپوریشن آرگنیزیشن کب جوائن کی 2017 میں اس کا پرمینن میمبر بنا پرمینن تو نہیں کیسے فل میمبر بنا پاکستان پھر منشہ آرٹی فیشل آف کی کینجر پھر میزر عزیز بھٹی مر ٹائڈ آف نائن ٹین سکٹی فائیو پنجاب پنجاب کیپٹل سٹی لاہور کیپٹل سٹی گلگت بلدستان گلگت بلدستان سٹی کیپٹل سٹی سٹی سندگ کراچی بلدستان کوئٹا پی پی کا پشاور ہے پھر ٹوٹل لین تھا ایلو سٹی ون جو ہے وہ ٹوٹل لین تھے الو سٹی تو کمبیل پر اس آل نیم آف اٹک اس کر اگرابشن پھر یہاں پر ہمارے آج کی ویڈیو ستام پذیر ہوتی ہے اس میں ہم نے بہت سارے کوشش کی جتنے بھی ہم بسکس کر سکیں پر ایک ویڈیو میں ممکن نہیں تھا پاس پی 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 اٹھا سکتے ہیں ہمارا آلیزوے پی 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 پی